اپنے دکھر کے سارے کپڑے آپ ارگنائز کر سکتے ہیں صرف ان بیسٹ مارکس کے ذریعہ بنا سکتے ہیں بارڈروپ اور اپنی کپڑے تمام چیزیں اپنی ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بہترین ارگنائزرز پرانی گلاس پرانی رسپوزبل باکسز ہوں آپ کے پاس بہترین ارگنائزرز بنائیں اور اپنے ہزاروں روپے بچائیں بلکل بیکار چیزوں سے ویڈیو بہت کام کی ہے ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں گا کوئی آئیڈیا آپ کو اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنی فرنڈز این فرمکسہ ضرور شیئر کریں تو چلیں فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ہمیں چاہیے پرانے اور بیکار مارکس جو آپ کے بچے پھینک دیتے ہیں اور آپ کی کسی کام کے بھی نہیں ہوتے ہم اس سے بنائیں گے آپ کے گھر کے لیے زبردست ارگنائزر آپ کی کپڑے سبھالنے کے لیے آپ کو کوئی علماری کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام کپڑے جو ہے نا وہ ان مارکس کے دور سبھال سکتے ہیں اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ کو چاہیے کوئی بھی ڈوری یا کوئی آپ کے پاس اچھی کالٹی کے ریبن ہو آپ استعمال کریں کتنے اچھے طریقے سے یہ ارگنائزر بنے گا بس آپ نے گھلو گن کو لینا ہے میں گھلو گن کا استعمال کر رہی ہوں آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی یہ ایویچو گھل کا استعمال کر رہی ہی یا کسی بھی ایڈیسٹیو گھلو کا استعمال کر سکتے ہیں کتنی زبردست طریقے سے آپ نے اس ٹپ کو اس کے ساتھ لگا لینا ہے جتنی آپ کو لمبائی چاہیے جتنی آپ کو اس میں جو ہے نا اورگنائزنگ شرک چاہیے آپ نے کرر سکتے ہیں میں چھوٹا سا بنا رہی ہوں واش روم کے لیے آپ اس کو لگا سکتے ہیں کپڑے ہینک کرنے کے لیے بچوں کے لیے لیلہ بنا کر لگا سکتے ہیں اگر بچوں کے پاس سب وارڈ روپ نہیں ہے ان کی چھوٹی علماری نہیں ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ہینک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہترین آرگنائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے ایک سائیڈ پر جو ہے نا وہ ڈوری کا کونہ جو ہے نا وہ فکس کر دینا ہے مارکر کی سائیڈ پر اور دوسرا کونہ جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر جو ہے نا اچھے سے آپ نے اسٹیک کرنا ہے آپ نوٹ لگا کے بھی کر سکتے ہیں میں جو ہوں وہ گلو کا استعمال کر رہی ہوں بس اسی طریقے سے آپ نے لگاتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے میں جو ہوں 5 سے 6 انچز کا گیپ بیچ میں رکھ رہی ہوں آپ جتنا چاہے اس میں رکھ سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدست ہے یہ آپ بنا کر دیکھیں اتنا لمبے ٹائم تک اس میں ایک اپلے جو ہے وہ ارگنائز ہو کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا بنائیں آپ کو علماری کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی کلر فور مارکر جو ویسٹ ہو گئے ہیں جو خراب ہو گئے ہیں ان کا بہترین استعمال آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اب آپ جو ہے نا وہ لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے اتنے زبدست ارگنائزز بنائی ہیں یہ لیٹ میں آپ اس کو لگا کے دیکھئے گا انڈ ریزل آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ مجھے یہ بنا کر بہت ہی سیٹسفیکشن ہوئی اور بہت ہی جو ہے نا وہ یوز کرنے میں مجھے آسانی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھئے گا اس میں آپ جو ہے نا بچوں کے سکابز بچوں کے کپڑے اور چیزیں ایسیسریز جو ہے نا وہ ہنگر سکتے ہیں اسپیشلی ان کا جو ہے نا وہ واشروم میں سہین کر سکتے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ ارگنائزر اچھا لگا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور دیکھیں ایسیلی آپ اس کو کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں اس کو اتارنا لگانا کمانڈ ہوگ میں کرنا آپ کسی وارڈروپ کے اندر بھی اس کو ارگنائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے تو یہ بہت ہی زبدست لگا اور یہ بہت یوسفول ہے آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو آپ نے لینے ہیں پرانے کوئی بھی گلاسز آپ کے پاس بیسٹ پڑے ہوں اس طریقے پلاسٹک کے گلاسز ہوتے ہیں جو اکسا کریک ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو جب دسکارڈ کرنے لگیں تو اس کا یہ ڈی آئی وائی آپ کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے بچوں کے کوئی بھی پرانے مارکرز یا کلرز آپ لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ ڈبل سائیڈی ٹیپ کا استعمال کرنا ہے میں جو ہوں وہ اس کو اس کی جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے میں نے لینڈ لے لی ہے اور اب مجھے چاہیے پرانے مارکرز اور مارکرز کو جو ہے نا وہ میں اس طریقے سے کلر فور مارکرز کو ارینج کرتی جاؤں گی اور خوبصورہ طریقے سے جو ہے نا یہ آج کا جو یہ ارگنائزر بنے گا نا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا زیرو کاؤس ارگنائزر آپ کا بن کے ریڈی ہو جائے گا وہ بھی صرف آئی سے سکس میڈز میں اور آپ کا کوئی بھی پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوگا اور سیٹسفیکشن لیول کا تو آپ پوچھے ہی نا تو اس طریقے سے آپ نے سارے مارکرز کو اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا جس طریقے سے میں اٹیج کرتی جا رہی ہوں یہ بہت ایزی رہ جائے گا آپ چاہیں تو گلوگن کے ذریعے بھی اس کے جو ہے نا اٹیج کر سکتے ہیں میں جو ہوں نا وہ اس طریقے سے ڈبل ٹیپ کا استعمال کر رہی ہوں اس سے جو ہے نا وہ جلدی سے جو ہے نا تمام ایکو لیول پر جو ہے نا وہ ہو جائیں گے سٹیک ہو جائیں گے جی اوپر کا پارٹ جو ہے نا وہ میں ایک ہی سائز کا رکھ رہی ہوں کیونکہ مارکر الگ الگ کمپنی کے ہیں تو ان کا سائز جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈس میچ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اوپر کی سائز جو میچ ہونی چاہیے آپ نے کر لینا ہے اب اس کو پرانے گلاس یا کسی بھی اول بوٹل کے سائیڈ پر آپ نے اب اس کو اٹیج کرنا ہے ڈبل ٹیپ جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے اتار کرنا دوسری سائیڈ بھی اور آپ اپنی گلاس کی یا کسی بھی آپ نے جو پرانا یا ٹوٹاوا ارگنائزر آپ کا خراب ہو گیا ہے آپ اس کو اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں پلانس رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو ڈیبل پر رکھیں میری یہ جو ہے نا وہ بچوں کی سٹڈی ڈیبل پر پڑھا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو جو ہیڈرسنگ ایریا میں بھی رکھ کے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ارگنائز کر سکتے ہیں برشز میک اپ اسٹاپ اس میں رکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہم بنا کر اپنی گھر میں رکھتے ہیں نا اس سے جو تین سیٹسفیکشن لیول کتنا انکریز ہوتا ہے ڈپریشن کتنا کام ہوتا ہے اور ہر آتے جاتے ہیں جب ہم اپنی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تو کتنا اچھا ہمیں فیل ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے ہمیں اسی اس کے لئے اپریشیائٹ کرتا ہے کہ آپ کی کتنا ٹیلنٹ ہے تو اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ اور نکھا رہے ہیں لوگوں کو دکھائیں اپریشیشن لیں اسی سے گھر خوبصورت بنے گا آپ خود خوبصورت ہوں گی ہنستی رہیں گے مسکراتی رہیں گی اور اپنی لائف کو اور اپنے کرکو دن پر دن جو ہے نکھاتی رہیں گی آتے ہیں ایک اور آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی تبدست ہے وہی زیرو کاؤسٹ ہے ہمارے پاس اس طریقے سے ڈسپوزبل باکسز ہوتی ہیں جس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں ویسے یہ بہت ہی ان ہائیجینک ہے اس کو بلکل یوز نہیں کرنا چاہیے کھانے کے لیے اگر آپ لا بھی رہے ہیں تو فوراً اس کو دوسری پلیٹ میں جو ہے نا آپ شفٹ کر دیں کیونکہ اس کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں کھانے میں شامل ہو جائیں تو بہت ہی بیماریاں اسے جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں تو ہم نے لے لینا ہے اس طریقے سے ڈسپوزبل باکس کو ہم نے سائٹ سے کٹ کر لینا ہے ساری سائٹ جو ہے نا ہم نے اس کو ایکول کر لینا ہے تاکہ اس کو زیادہ خوبصورت طریقے سے ہم ریکوریٹ کر سکیں اس یوز کر سکیں تو اس کی سائٹ جو ہے نا زیادہ لیتی ہیں اب اس طریقے سے بھی آپ ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں دو ٹریز آپ کے پاس آگے فری آف کاسٹ تھی کہ آپ نے کوئی پیسے خلچ نہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے سٹیشنری کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ ٹیبل پہ بھی آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو بچوں کی اور سٹف اس میں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں فینسی ریکوریشن چیزیں آپ اس کو جو ہے نا ڈرار میں رکھ سکتے ہیں بچوں کی سٹیڈی ڈیبل کی ڈرار میں کتنا اچھے طریقے سے چیز ارگنائز رہیں گے جو چیز چاہیے کوئی بھی کوئی میس کریئٹ نہیں ہوگا نیکسٹ اس کا بہت ہی زبادرس آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے لے لینا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے کر لینا ہے لیکن اس بار ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنی ٹولز بغیرہ آپ سکروڈرائیورز کچھ بھی اپنی ٹیپس بغیرہ کچھ چیز بھی آپ ایسے ارگنائز کرنا چاہیے آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو امرجنسی میں گھر کی ارگنائزیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم بھی چیز اویلیبل ہوگی نیکسٹ آئیڈیا بھی بہت سابردست ہے آپ کو یہی والا کنٹینر چاہیے اور اس کی کٹنگ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ سپیس کام لے اور آپ اس پر اندر بیوٹی آئیٹمز یا اپنی گلاسز سپیکٹیکلز آپ اپنے برشز میک اپ سٹپ اس میں ارگنائز کر کے رکھیں جیسے انڈیبل میں رکھیں آپ دور میں رکھیں سپیس بھی کام لے رہا ہے سب چیزیں جو ہیں بہترین طریقے سے ارگنائز ہو کے رکھیویں ہیں اور آپ کے پیسے بھی خرش نہیں ہوئے تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن جب ہم اس کو کرنے لگ پڑتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی سیف ہو جاتا ہے اور چیزیں لگی بھی اور ارگنائز ہوئی خوبصورت لگتی ہیں نیکسٹ آئیڈیا بھی آپ پو کہ بہت کام کا ہے آپ نے اسی طریقے سے کر لینا ہے اس کا ایک اور یوز وہ ہے جی سیونگ آئیٹمز آپ سیونگ ایسیسری جس میں ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی جتنا آپ جو بندے سیونگ کرتے ہیں جتنی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طریقے سے زیادہ باکسز کو زیادہ طریقے سے بیٹنز کچھ بھی آپ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ ارگنائزرز بنائیں بہترین ارگنائزرز لیکن ایک نیکسٹ آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ماسٹر آئیڈیا ہے آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو چاہیئے پرانے مارکرز اور اس طریقے کوئی بھی جو ہے نا ڈسپوزیبل کنٹینر چاہیئے اب آپ نے کر لینا ہے اس کا جو نا وہ دو ڈائر آپ نے ایک ارگنائزر ریڈی کر لینا ہے اس کے لیے ہم مارکر میں جو ہے نا وہ باٹم سائٹ پر جو ہے نا وہ گلو گن سے اس کو سٹک کر رہے ہیں چاروں سائٹ پر ہم اس کی پلرس کر دیں گے اور اس سے جو ہے دبل آپ کا جو ہے شلپ کا ریڈی ہو جائے گا دو ڈائر آپ کا ارگنائزر ریڈی ہو جائے گا اور اتنا سپیڈ میں اتنا کوئی کلی آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور یہ جو اتنا سٹڈی ہے آپ کو لگے گا کہ یہ بلکل بھی ہے وہ تھوڑ دو دن میں خراب ہو جائے گا لیکن یہ کافی ٹائم تک آپ اس کو تری سے فور ویکس بھی آپ اس کو چلاتے رہے یہ نہیں خراب ہوتا میرا تو تقریباً ایک مند سے زیادہ ہو گیا کچھ بھی اس کو پرکنی پڑا بلکل اس کی گلو سے جو ہے نا یہ سٹکنیس بلکل ختم نہیں ہوئی اور تمام چیزیں بہترین طریقے سے ارگنائز ہو کے رکھی جا سکتی ہیں آپ سٹیڈی ٹیبل پر تو اس کا بہترین استعمال ہے آپ اس کو ہر جگہ پہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں واشروہ میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے بچوں کی ٹیبل پر اڈریسنگ ایریا میں کچھن میں استعمال کر سکتے ہیں جارز و خیر کو ارگنائز کرنے کے لیے یہ ویڈ بھی برداشت کر سکتا ہے اور یہ جو ہے نا وہ لانگ ٹائم تک سٹے بھی کرتا ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور کون سا آپ کا فیوریٹ ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور کہاں کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سٹی کا نام اتنی نام کے ساتھ ضرور مینچن کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے اس کو ضرور لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ کو ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئے آئی دی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی